برمان الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اسیم زوالوجیسٹ یوٹیوب چینل تو آج میں اپ لوگ کے ساتھ بائیو انرجیٹک چپٹر میں کچھ ٹاپکس باقی رہ گئے تھے وہ ہم کور کریں گے اس لکچر میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایڈونیسین ٹرائی پاسپیٹ ہم کور کریں گے سٹرکچرز سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پوٹو سنتیسز کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اور کلوروپل میکنیزم آب پوٹو سنتیسز ہم ڈسکس کریں گے اس میں لائٹ ریکشنز کیا ہوتا ہے ڈارک ریکشن اس کے علاوہ لیمٹنگ فیکٹر این پوٹو سنتیسز پوٹو سنتیسز میں وہ کون سے لیمٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اپیکٹ پڑتا ہے پوٹو سنتیسز اس کے ساتھ ساتھ رسپائریشن بھی ہم ڈسکس کریں گے ایروبک رسپائریشن کیا ہوتا ہے ان ایروبک رسپائریشن یہ سب تاپک ہم ڈسکس کریں گے ان پوائنٹس سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے تو آپ نے اس ٹوڈیو کے لنے تک ضرور دیکھنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گر ہم بات کریں ایڈونسین ٹرائی پاسپیٹ جسے ایٹی پی کہتے ہیں ایٹی پی آپ نے پچھلے کلاسز میں بھی سٹیڈی کیا ہوگا کہ ایٹی پی کیا ہوتا ہے ایٹی پی فل فارم اس کا یہ ہے کہ یہ ایڈونسین ٹرائی پاسپیٹ ہے اس میں ایڈونین گروپ ہوتا ہے ٹرائی مین تری ان پاسپیٹ ہوتا ہے اب سٹرکچر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسے کیوں ایڈونسین ٹرائی پاسپیٹ کہتے ہیں اگر ہم میلنگ کی بات کریں تو ایٹی پی سٹینڈ پار ایڈونسین ٹرائی پاسپیٹ اب ہم اس سے کس طرح ڈپائن کریں گے سل کو جتنے بھی انرجی ریکوائر ہوتا ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے ایٹی پی ہم جتنے بھی خوراک کاتے ہیں یہ کنورٹ ہوتا ہے ایٹی پی ایٹی پی پر در کنزیوم ہوتا ہے اور یہ ہمیں انرجی دیتا ہے انڈپام اپ ایٹی پی یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ ہمیں انرجی دیتے ہیں ٹھیک ہے کیلکیلریز میں تو ڈپینیشن کلیر ہو گیا یہ کیمیکل سبسٹانسز ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے انرجی ہمارے باڈی کو یہ انرجی کرنسی ہمارے سیل جتنے بھی سیلز ہیں ہمارے باڈی میں اس میں یہ جو فنکشن او پر پام کرتا ہے انرجی کرنسی تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے پار ایم سیکیوز سٹرکچر آپ ایٹی پی کے اگر ہم بات کریں اس میں کچھ کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں اس میں پاسپیٹ گروپ ہوتا ہے اس طرح پاسپیٹ ٹرائی پاسپیٹ ایک پاسپیٹ گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ رائیبوز شوگر بھی ہوتا ہے رائیبوز شوگر اینڈ نائٹروجینیس بیس ایڈنین جسے کہتے ہیں یہ تینوں مل کر یہ ایک سٹرکچر بناتا ہے اسے کہتے ہیں ایٹی پی کلیر ہو گیا اس میں پاسپیٹ گروپ ٹرائیبوز ان نائٹروجینیس بیسز جسے ایڈنین کہتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ایم سیکیوز کے لئے یاد رکھنا ہے کہ یہ کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں ایٹی پی سٹرکچر میں تو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اب اگر ہم سٹرکچر کو دیکھیں تو سٹرکچر یہاں پر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس رائیبوز شوگر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تری پاسپیٹ گروپ اٹیج ہوتا ہے اس کے لپٹ سائٹ پر ون ٹو ان تری یہ پاسپیٹ گروپ ہے اور اس کے ساتھ رائیڈ سائٹ پر یہ ایڈنین گروپ اٹیج ہوتا ہے تو یہ تینوں مل کر ہم اسے کہتے ہیں ایٹی پی کلیر اگر ہم بات کرے پارمیشن آپ ایڈنیسین کہ یہ ایڈنیسین کس طرح بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس یہ گروپ ہوتا ہے یہ کس طرح بنتا ہے تو ہمارے پاس ایڈنین پلس رائیبوز شوگر این ایڈنین یہ سب مل کر ہمارے پاس پارمیشن آپ ایڈی پی جو ہے یہ ان تینوں سے مل کر ایڈنین رائیبوز شوگر این ایڈنیسین پلس وارٹر بھی اس میں انوال ہوتا ہے یہ سب مل کر یہ ہمارے پاس ایڈی پی سٹرکچر بناتا ہے پارمیشن آپ ایڈنیسین مانو پاسپیٹ اب آپ نے یاد رکھنا ہے ایک ہوتے ہیں ایڈی پی ایڈی پی ایڈی پی اب ایڈی پی کیا ہوتا ہے ایڈی پی جب ایڈنیسین یا ایڈنین ایڈنیسین پلس پاسپیٹ یہ ہمارے پاس بناتا ہے اے ایم پی مونو پاسپیٹ جس طرح اگر پچھلے سٹرکچر میں ہم دیکھے یہاں پر تو یہاں پر تری گروپ ہے تو یہ ٹرائی پاسپیٹ ہے اگر ہم یہ دو گروپ اس سے ہٹائے یا یہ کنزیم ہو جائے اور اس کے ساتھ ایک ایٹی پی اٹیچ ہوئے تو یہ ہمارے پاس مونو ہوتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس رائیبوز شگر کے ساتھ ایک پاسپیٹ گروپ جب اٹیچ ہوتا ہے تو اسے ای ایم پی کہتے ہیں ایڈرین یا ایڈرینی سین م formidable منو ہن پاسپیٹ جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اب ایٹی پی کس طرح اس کی پارمیشن ہوتے ہیں ایڈی پی ایڈی پی میں 2 پاسپیٹ ہوتا ہے اور اس طرح ایٹی پی کہ ہم بات کریں تو یہاں پر ایڈی پی کے ساتھ پاسپیٹ جب اٹیچ ہو جائے تو یہ ایڈی پی بناتا ہے ایم سی کیوز کے لئے آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے ایٹی پی کس طرح ہوتا ہے جب ایٹی پی کے ساتھ ایک اور ایٹی پی گروپ اٹیچ ہو جائے پاسپیٹ گروپ تو سوری ایٹی پی نہیں پاسپیٹ ایٹی پی کے ساتھ جب پاسپیٹ گروپ اٹیچ ہو جائے تو یہ بناتا ہے ایٹی پی کلیر ہو گیا اگر میں سیمپل ورڈز میں کہوں تو ای ایم پی میں سٹرکچر سیم ہوتا ہے ایٹی پی جیسا لیکن ایک پاسپیٹ گروپ ہوتا ہے اسے ایم پی کہتے ہیں اس طرح ایڈی پی میں ٹو پاسپیٹ ایڈی پی میں ٹری پاسپیٹ کلیر ہو گیا اب بانڈز ان ایڈی پی ایڈی پی میں کچھ بانڈز موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ ایڈی پی مالیکیولز یا گروپز ایک جیسے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم نے بھی ابھی پڑھا کہ یہ ہمارے پاس یہ ان کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے یہ کرو سٹرکچرز تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ بانڈز ہوتے ہیں اس کے درمیان تو ہائیلی یا ہائی انرجی بانڈ یہ ریپیزنٹڈ بائی دس کرو لائن دیز یلڈ مور انرجی اپان ہائیڈرو لائیسز جب اس کی ہائیڈرو لائیسز ہوتے ہیں ہائیڈرو مین وارٹر ان لائیسز مین سپلٹنگ جب یہ ہیلپ آپ وارٹر یہ پروسسز یہ بریک داؤن کرتا ہے لائیسز کرتا ہے تو یہ ہمیں بہت انرجی دیتا ہے یہ یہ بانڈ جو ہے یہ ہائیلی انرجی بانڈ ہے اس کے ساتھ لو انرجی بانڈ کون سے ہوتے ہیں یہ سٹریٹ لائن ہوتا ہے جب سٹریٹ لائن ہوتا ہے یہ ہم کو بہت کم انرجی دیتا ہے ہائیڈرو لائیسز جب اس کی بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ بھی کلیر ہو گیا ایک ہوتا ہے کرو لائن دوسرا ہوتا ہے سٹریٹ لائن کرو ہمیں زیادہ انرجی دیتا ہے اور سٹریٹ لائن جو ہے یہ ہمیں بہت کم انرجی پروائیٹ کرتا ہے اب ایٹی پی is the energy currency of the cell یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ ایٹی پی کیا ہوتا ہے ہمارے سیل میں جتنے بھی activities ہوتے ہیں اس کے لئے energy required ہوتے ہیں اور یہ energy پروائیٹ کرتا ہے ایٹی پی اب اگر ہم بات کریں introduction کی ایٹی پی ریلیز انرڈی یوز ان ویریس ریاکشنز ان پروسیس ان لیوینگ ارگنیزم اب یہ ایٹی پی جتنے بھی energy یوز کرتا ہے یہ ہمارے باڈی میں ہم ارگنیزم ہے یا اور لیوینگ ارگنیزم اس کے باڈی میں جتنے بھی پروسیس ہوتا ہے metabolic process یا reactions ہوتے ہیں اس کے لئے energy required ہوتے ہیں اور یہ ریلیز ہوتے ہیں energy from ایٹی پی thus ایٹی پی is the universal energy currency تو یہ universal energy currency اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے باڈی کو ہی ہمارے cells میں جتنے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں تو یہ provide کرتا ہے یہ energy ایٹی پی bond اس میں break ہوتا ہے جس طرح passpite ہوتا ہے اور یہ ہمیں energy provide کرتا ہے اس طرح explanation کی اگر ہم بات کریں hydrolysis up a ٹی پی اب ایٹی پی کیا ہوتے ہیں اس سے پچھلے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کی hydrolysis ایک ورڈ آیا ہے hydrolysis کیا ہوتا ہے جب ایٹی پی میں passpite group ہوتا ہے اور اس کی break down ہوتی ہے ایٹی پی break down into ایٹی پی کیونکہ جب ایسے ایک passpite group remove ہو جائے یا اس کی bond break ہو جائے تو یہ ایٹی پی میں convert ہوتا ہے two passpite اور اس طرح in organic passpite in the presence of water water کی health سے یہ کیا ہوتا ہے hydrolysis ہوتا ہے اور ایک ایٹی پی bond جب اس سے ایٹی پی سے remove ہو جائے تو یہ ایٹی پی میں convert ہوتا ہے اور ہی ایک bond جب break ہو جائے ایٹی پی سے ایٹی پی میں conversion تو یہ ہمیں دیتے ہیں 7.3 kcal of energy مطلب 7,300 kcal یہ ایک passpite bond جب break ہوتا ہے تو یہ ہمیں انرجی دیتے ہیں اس طرح جب ایٹی پی پردر اس کی hydrolysis ہوتی ہے تو یہ ایٹی پی میں convert ہوتا ہے اور یہ ہمیں پھر 7.3 kcal energy provide کرتا ہے اس طرح اگر ہم یہاں پر دے کہ ایٹی پی پلس water hydrolysis ایٹی پی کی جب hydrolysis ہوتے ہیں تو یہ ایٹی پی میں convert ہوتا ہے انرگینک پاسپیٹ اس سے remove ہوتا ہے یا جو ہے use ہوتا ہے اور 7.3 kcal energy ہمیں provide کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایٹی پی کیا ہوتا ہے AMP میں convert ہوتا ہے اور یہ بھی ہمیں دیتا ہے انرجی اگر ہمارے باڈی کو اور انرجی کی ضرورت ہوتا ہے یہ ایٹی پی convert ہوتا ہے انٹو ایٹی پی اس طرح ایٹی پی پلس ایٹی پی پلس ایٹی پی پردر hydrolysis کی ہوتی ہے اور یہ ایٹی پی میں convert ہوتا ہے ان انرگینک پاسپیٹ ان 7.3 kcal energy ہمارے باڈی کو یہ provide کرتا ہے تو یہ ایک simple سا mechanism ہے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے hydrolysis AMP کس طرح ہوتا ہے ایٹی پی سے ایٹی پی کا بننا اور ایٹی پی سے ایٹی پی بننا یہ ایک simple process ہے تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اب ایٹی پی کس طرح اس کی synthesis ہوتی ہے synthesis of ایٹی پی ایٹی پی generated from ایٹی پی ایٹی پی سے جس طرح ایٹی پی کے ساتھ جب ایک ان انرگینک پاسپیٹ attach ہو رہا ہے تو یہ ہمیں ایٹی پی اور اس طرح and phosphate using energy from glucose breakdown during respiration جب glucose کی breakdown ہوتی ہے respiration میں تو یہ ہمیں انرگی پروائیڈ کرتا ہے in the palm of ان انرگینک پاسپیٹ اور یہ اس کے ساتھ attach ہوتا ہے ایٹی پی اس طرح AMP ایٹی پی ان ایٹی پی کی پارمیشن ہوتی ہے respiration میں جس طرح AMP یہاں پر دیا گیا ہے AMP پلس ان انرگینک پاسپیٹ پلس انرڈی یہ ہمیں دیتا ہے ایٹی پی پلس ایٹی پو واتر اس طرح ایٹی پی کے ساتھ جب ان انرگینک پاسپیٹ attach ہو جائے اور انرڈی بھی اس میں انوال ہوتے تو یہ ہمیں دیتا ہے ایٹی پی پلس واتر تو یہ ایک سیمپل سا reaction ہوتا ہے AMP کے ساتھ جب ان انرگینک پاسپیٹ attach ہو جائے ایٹی پی اور ایٹی پی کے ساتھ جب انرگینک پاسپیٹ attach ہو جائے تو ایٹی پی یہ پارمیشن ہوتے تو synthesis آپ ایٹی پی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اگر ہم structure میں دیکھیں یہاں پر تو ہمارے پاس دو structures ہے یہاں پر ایٹی پی جس طرح میں نے آپ لوگ کو کہا کہ یہ ایٹی پی سے ایٹی پی کا بننا ایک پاسپیٹ گروپ اس سے دی اٹیچ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایٹی پی پلس وارٹ رہے اور یہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو ایٹی پی کلیر یہاں پر ایٹی پی کا structure دیا گیا ہے ایڈنسین ٹرائی پاسپیٹ جب اس کی ہائیڈرو جسے ہم کہتے ہیں بریکڈاؤن آپ ایٹی پی ٹو ریلیز انرڈی گروپ جو ہے اس میں بریکڈاؤن ہوتے ہیں with the help آپ ہائیڈرولائیسز یا آپ نے ضرور ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے تو اس سے ایک پاسپیٹ گروپ جو ہے وہ ریمو ہوتا ہے ہائیڈرولائیسز میں اور یہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو ایٹی پی انرگینک پاسپیٹ ایک پاسپیٹ گروپ اس سے اٹیج means ریمو ہوتا ہے اور یہ سیون پوائنٹ تری کیلو کیلریز انرڈی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے سیون تاوزن تری ہنڈڈ کیلو کیلریز یہ پروائیڈ کرتا ہے پلس ہم کو یہ انرڈی بھی پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ جب یہاں پر ایک بانڈ برک ہوتا ہے تو ہمیں انرڈی دیتا ہے ہمارے باڈی کی انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیس میں بانڈ جو ہے وہ برک ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ سینتیسز اپ ایٹی پی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اب نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس پوٹو سینتیسز پوٹو سینتیسز کیا ہوتا ہے اگر ہم میننگ کی بات کریں تو پوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ ان سینتیسز کا مطلب ہوتا ہے پریپیئر مین لائٹ سے پریپریشن کرنا پلانٹ جو ہے ہم انیملز کیا کرتے ہیں خوراک کھاتے اس سے ہمیں انرڈی مینز پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح یہ پلانٹ جو ہے پوٹو سینتیسز پروسیز ڈے ٹائم میں یہ انرڈی پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کے لئے اب اگر ہم ڈیپنیشن کی بات کریں پوٹو سینتیسز is the process where گرین پلانٹ make their own put from کاربن ڈائیک سائیڈ and water in the presence of کلورو پل in sun light یہ ایک سیمپل سا ڈیپنیشن ہے پوٹو سینتیسز کی کہ یہ ہمارے پاس گرین پلانٹ میں ایک پروسیز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پلانٹ خود اپنے آپ کے لئے خوراک پریپیئر کرتے ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ سے water سے اس میں کلورو پل بھی انوال ہوتا ہے in sun light بھی اگر ہم ایکسپلینیشن کی بات کریں پوٹو سینتیسز is an enabolic process occurring in پلانٹ in blue green algae with sun light اب ایک یہاں پر ہم نے دو process discuss بھی کی اس بائنرجیٹک چپٹر شروع ہونے سے پہلے ایک ہوتا ہے inabolic دوسرا ہوتا ہے ketabolic inabolic وہ process ہوتا ہے جب small molecule combine ہو کر ایک large molecule بناتا ہے inabolic اور ketabolic reactions وہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس بڑے molecules چھوٹے molecules میں convert ہوتا ہے ketabolic process اسے کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ plants میں بھی ہوتا ہے blue green algae میں بھی ہوتا ہے یہ photosynthesis with اور اس کے ساتھ with sunlight water chlorophyll in carmodex to produce glucose تو یہ algae میں بھی کچھ ایسے alges بھی ہوتا ہے plants کے علاوہ وہاں پر بھی green pigments ہوتا ہے chlorophyll اور یہ produce کرتا ہے اپنے اور water سے تو plants کے علاوہ یہ algae میں بھی ہوتا ہے اگر ہم overall reaction کو دیکھیں photosynthesis کی تو ہمارے پاس carbon dioxide 6 molecule of carbon dioxide 12 molecule of water sunlight in chlorophyll اس میں involved ہوتا ہے اور یہ ہمیں دیتا ہے c6 h12 o6 glucose plus 6 o2 اور اس کے ساتھ 6 h2o بھی plants کو یہ provide کرتا ہے clear اب اس میں کچھ reactants ہے کچھ product سے ہم discuss کریں گے تو mainly plant جو ہے carbon dioxide water اس میں sunlight involved ہوتا in chlorophyll یہ سب use کر یہ اپنے آپ کے لئے خوراق تیار کرتے ہے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ جس کا پارمولہ ہوتا ہے oxygen بھی ہم کو دیتا ہے جتنے بھی organism میں اور water بھی release کرتا ہے یا اپنے آپ کے لئے استعمال کرتا ہے تو ایک اوورال reaction ہوتا ہے پورٹو synthesis کی اب اس میں reactants کون کون سے ہوتا ہے جہا پر water ہوتا ہے اور یہ products means reactants convert ہوتا into products products کا ہوتا ہے گلوکوز and oxygen and water اس کا product ہوتا ہے plants کا اس کے فائدے کیا ہوتا ہے photos photos plants میں کیوں اتنے importance رکھتا ہے photos convert light energy into chemical energy plants میں یہ photos synthesis کیوں ہوتا ہے light energy convert کرتا into chemical energy جس طرح اب artificially بھی انسان کیا کرتے plants سے اس نئے ڈی آلیا اور جتنے بھی solar plates سے یہ بھی سورج کی روش نہیں اس پر پڑتے اور یہ light energy convert کرتے into electrical energy یہاں پر chemical ہے تو وہاں پر electrical energy میں یہ convert کرتا ہے یہ light energy تو یہ idea plants سے لیا گیا ہے تقریبا same to same which is usable by living organism اور یہ chemical energy use کرتے ہے plants جتنے بھی activities چیز ہوتے اس کے لئے یہ use کرتے ہے second importance کا یہ plants use this energy for their function and pass it on the herbivores اب جتنے بھی ہمارے پاس plants ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کے لئے energy produce کرتے ہیں اب یہ جتنے بھی herbivores animal ہوتے ہے یہ plants کو کہتے ہے تو یہ plant سے energy جا گئی ہے herbivores میں اب which then transfer it to carnivores اور اب جتنے بھی carnivores ہیں گوشت خور organism ہے یہ کہتے ہے herbivores کو اور herbivores سے energy convert ہوتا ہے into carnivores sustaining life on earth اس طرح پود chain کی طرح سے یہ life sustain ہے earth پر ایک organism دوسرے جس طرح پود ویب ہوتا species جو ہے وہ control ہے life would third number importance is ka life would not be possible without photosynthesis اگر photosynthesis process نہ ہوتا تو آج جتنے بھی ہمارے پاس normal life کی activities oxygen production ہو گیا carbon dioxide absorption یہ سب activities impossible means life without photosynthesis is not possible پور number importance is it release oxygen necessary for aerobic organism اب یہ release کرتا ہے oxygen اور آپ لوگ کو پتا ہے without oxygen ہم جتنے بھی terrestrial organism میں oxygen ہمارے لئے بہت important ہوتا ہے یہ production کرتا ہے plants تو aerobic جتنے بھی aerobic organism ہو ہوتا ہے جس کے body میں reaction ہوتے respiration کے types aerobic respiration in aerobic respiration aerobic organism وہ ہوتا ہے جو oxygen کو استعمال کرتا ہے means without oxygen وہ organism means respiration یا جتنے بھی activities وہ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک importance ہے کہ یہ پلانٹس اکسیجن ریلیس کرتے اور یہ ہمارے جتنے بھی ارگنزم میں ہمارے لئے important ہوتے تو یہ تھی importance of photosynthesis اب اگر ہم chlorophyll کی بات کریں chlorophyll کیا ہوتا ہے chlorophyll ہمارے پاس اگر ہم meaning کی بات کریں chlorophyll is a photosynthetic pigment that absorb light and convert into a chemical energy اب photosynthesis میں ہم نے discuss کیا کہ plants کیا کرتے ہے light energy absorb کرتے ہے اور یہ convert کرتے into chemical energy تو plants میں leaf میں ایک pigment ہوتا ہے اور اسے کہتے chlorophyll ایک green pigment ہوتا ہے اسے کہتے chlorophyll یہ light energy absorb کرتے اور اس chlorophyll میں یہ convert کرتے into chemical energy اگر ہم explanation کی بات کریں chlorophyll are complex organic compounds made up of یہ complex organic compounds ہوتے اب organic compounds کون کون سے ہوتے ہے جس میں oxygen ہوتا ہے hydrogen carbon oxygen nitrogen یہ سب جب موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے مختلف قسم کے light spectrum ہوتا ہے لیکن خاص کر جو blue اور red portion ہوتا ہے یہ خاص کر یہ absorb کرتے ہے spectrum means chlorophyll یہ occurrence یہ کہاں پر ہوتا ہے in plants in algae chlorophyll is found in chloroplast ہوتا 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 ہے اس میں chlorophyll موجود ہوتا ہے لیکن except bacteria میں نہیں ہوتا ہے second ہمارے پاس chlorophyll بھی ہے second type of chlorophyll یہ ہمارے پاس جتنے بھی green plants ہے اس میں موجود ہوتا ہے some algae میں موجود ہوتا ہے لیکن except red and blue algae میں موجود نہیں ہوتا ہے یہ mcqs کے لئے بھی important ہوتا ہے most abundant chlorophyll کون سا ہوتا ہے تو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے chlorophyll A chlorophyll B جتنے بھی green plants میں موجود ہوتا ہے اور some algae میں موجود ہوتا ہے لیکن red and brown algae کے علاوہ اگر ہم chlorophyll C کی بات کریں تو یہ موجود ہوتا ہے brown algae میں chlorophyll D کے اگر ہم بات کریں تو یہ red algae میں موجود ہوتا ہے اس طرح bacteria chlorophyll ہوتا ہے یہ bacteria میں موجود ہوتا ہے اب keratinides بھی موجود ہوتا ہے ایسے pigments بھی اس کے علاوہ ہوتا ہے chlorophyll کے علاوہ plants میں ایسے بھی pigments ہوتا ہے جو ہمارے پاس مختلف parts میں موجود ہوتا ہے اگر ہم بات کریں keratinides کی تو کرatinides are photosynthetic pigment یہ بھی photosynthetic pigment that absorb light not absorbed by chlorophyll and transfer this energy to chlorophyll a اب یہ بھی ہمارے پاس pigment ہوتا ہے photosynthetic لیکن یہ chlorophyll absorb means اس کا مطلب یہ ہوتا ہے that absorb light not absorbed by chlorophyll یہ بھی light absorb کرتا ہے لیکن chlorophyll کے ذریعے سے یہ absorb نہیں کرتا ہے یہ keratinides absorb کرتے اور یہ energy ہمارے پاس transfer کرتے ہیں into chlorophyll clear اس کا مطلب یہ ہو گیا جس طرح اب ہم نے chlorophyll میں discuss کیا کہ یہ chlorophyll directly sunlight کو capture کرتے ہے clear اب یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا ہے keratinides accessory pigments ہوتے جو absorb کرتے light کو اور پھر chlorophyll کو transfer کرتے clear اب types of keratinides ہوتا ہے ایک keratin ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے zinthopils یہ دو types of keratinides ہوتا ہے یہ sunlight absorb کرتے اور پھر یہ transfer کرتے into the chlorophyll اور further process وہاں پر ہوتی ہے اب roll up sunlight in photosynthesis sunlight کا کیا کردار ہوتا ہے photosynthesis میں تو importance کے ہم بات کریں photosynthesis required light energy to occur photosynthesis کے لئے ضروری یہ ہے کہ light energy کے بغیر photosynthesis نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے require ہوتے light energy main source of energy کیا ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے sun is the main source of energy جتنے بھی energy ہوتا ہے main source کیا ہوتا ہے یہ sun ہوتا ہے plant use sunlight to convert light energy into chemical energy اب plant کیا کرتا ہے sunlight کو use کرتا ہے اور یہ light energy convert کرتا into chemical energy range of absorbable light اب ایک خاص range ہوتا ہے اس range کے اندر اندر plant کیا کرتا ہے absorb کرتا ہے light کو plants absorb visible light اب وہ light جو ہمارے پاس visible ہے ایسے lights بھی ہوتا ہے جو invisible ہوتا ہے لیکن plants visible light کو absorb کرتا ہے ایک point یہ ہو گیا which range is from 390 to 750 nanometer اس کا range absorbable light range 309 سے لے 750 تک اس کا range ہوتا ہے plants utilize only about 1% of this visible light means plant 1% یہ use کرتا ہے visible light کو اور اس سے اپنے آپ کو جتنے بھی خورا کے وہ prepare کرتے ہیں example of absorption of spectrum chlorophyll absorb mostly violet blue wavelength 390 سے لے 430 nanometer تک یہ wavelength کے light ہے وہ absorb کرتے ہیں red wavelength 670 لے 70 nanometer تک جتنے بھی wavelength ہے یہ absorb کرتے ہیں اگر اس سے کم ہے تو یہ صحیح طریقے سے absorb نہیں کرتا ہے اگر اس سے سوا بھی ہو جائے تو وہ بھی خطرناک ہے اس کا نارمل جس طرح ہمارے باڈی کا temperature ہے جب زیادہ ہو جائے نقصان دے کم تو اس طرح یہاں پر بھی یہ wavelength matter کرتا ہے جو light ہے اس کا wavelength ہوتا ہے تو ایک خاص spectrum جو ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے reflect green wavelength making chlorophyll appear green اب ہمارے پاس جو chlorophyll ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس green wavelength کو کیا کرتے ہے وہ replic کرتے ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ green نظر آتا ہے اب اگر ہم بات کریں keratinides کی absorb light in a visible spectrum ranging from 500 to 600 nanometer اب اس کا wavelength 500 سے لے 600 nanometer تک ہے second number picture جو ہے picture اپکٹم photosynthesis یہ ہے intake up water water کی وجہ سے بھی photosynthesis پر دوسرا ہے and take up water water اس میں processes plant take water from soil using root here through diffusion اب plants کیا کرتے ہیں زمین سے diffusion کے ذریعے سے water کو absorb کرتے ہیں water move from high concentration in soil to low concentration root cells diffusion کے ذریعے سے اب diffusion کون سا process ہوتا ہے higher concentration سے یہ low concentration میں ایک چیز کا transfer ہونا ہی ہمیں diffusion میں ہم discuss کرتے ہیں تو soil میں water concentration زیادہ ہوتا ہے roots میں کم ہوتا ہے تو یہ soil سے root میں transfer ہوتا ہے water water is transported upward to stem and leaves through xylem whistles ایک ہوتا ہے xylem دوسرا ہوتا ہے ploem whistles xylem کا کام ہوتا ہے جتنے بھی fluids ہوتا ہے water یا جتنے بھی fluids ہوتا ہے یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہے whistles میں اور ploem جو ہے وہ خوراق کے لئے استعمال کرتے وہ whistles تو xylem کے ذریعے سے stem root سے stem میں اور leaves میں water transported ہوتا ہے plant میں most water transpires through leaves a small part is used in protosynthesis اب water کیا ہوتا ہے یہ اس کی transpiration ہوتی ہے through leaves جس طرح astromata کے ذریعے سے اور small amount use ہوتا ہے protosynthesis میں اب اس کے فائدے کیا ہوتے importance water is essential part protosynthesis اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ water بھی important ہوتا ہے protosynthesis کیلئے important ہوتا ہے total number اس کا process کس طرح ہوتا ہے plant take carbon dioxide from air through small pores cause stomata plant کے leaves میں چھوٹے چھوٹے pores ہوتے سے stomata کہتے اس کے ذریعے سے یہ ہوا سے carbon dioxide لیتا ہے carbon dioxide concentration is higher in air 0.03 percent carbon dioxide ہوتا ہے air میں then in plant cells plant cell میں کم ہوتا ہے air میں زیادہ ہوتا ہے air سے یہ دیپیوز ہوتا ہے into the plant cell carbon dioxide diffuses from the air into plant cell through stomata stomata کے ذریعے سے یہ air سے لیپ کے سل میں یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اب اس کے فائدے کیا ہوتا ہے carbon dioxide is aromaterial par photosynthesis photosynthesis کے لیے aromaterial کیا ہوتا ہے carbon dioxide combining with ribonucleos by phosphate یہ ہمارے پاس to form glucose اس کے ساتھ یہ combine ہوتا ہے اور یہ ہمیں means یہ provide یا formation کرتا ہے of the glucose اور glucose کیا ہوتا ہے plant کے لیے یہ is energy کے لیے use کرتے ہیں mechanism کیا ہوتا ہے after diffusing into intracellular spaces carbon dioxide attaches to wet surface of mesopil cells and then diffuses to green cells and enter the stoma of chloroplast where it is used to dark reaction of photosynthesis to form glucose تو water کا mechanism کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ہوا سے یہ plant میں enter ہوتا ہے اور mesopil cells کے surface کے ساتھ attach ہوتا ہے اور پھر یہ کیا ہوتا ہے stoma میں یہ chloroplast میں attach means enter ہوتا ہے اور یہ dark reaction میں use ہوتا ہے اور پارمیشن آپ glukose کرتے ہیں تو water اس کا مطلب بھی ہے کہ carbon dioxide بھی photosynthesis کے لیے important ہے جس طرح light ہے water ہے اس طرح carbon dioxide important ہے mechanism of photosynthesis photosynthesis ایک ہوتا ہے light reaction جس طرح ہم نے پہلے slide میں light reaction ہوتا ہے dark reaction light reaction کیا ہوتا ہے location mcqs کے لیے important ہوتا ہے important ہے اپنے ضرور یاد رکھنا ہے granum of chloroplast chloroplast کے granum میں light reaction ہوتا ہے جو ہمارے پاس granum ہوتا ہے chloroplast اس کے inside light reaction ہوتا ہے while process کس طرح ہوتا ہے chloropyl absorb light releasing excited electron یہ chloropyl کیا کرتے ہے light کو absorb کرتے ہے اور electron جو ہے وہ excited ہوتے moment کرتا ہے high energy electron produce ATP from ADP and energetic phosphate اب ATP ہمارے پاس موجود ATP سے یہ produce کرتا ATP from ADP تو plant میں ADP molecule ہوتا ہے اور energenic phosphate بھی ہوتا ہے تو جب دونوں اٹیج ہو جائے یہ بناتا ہے ATP ٹھیک ہے جب elektron excited ہوتا ہے اس کے ساتھ energy آتا ہے اور وہاں پر ہمارے باڈی میں جو plant کا باڈی ہے ADP energy جب ہو جائے تو ATP بناتا ہے light split water into hydrogen and oxygen اب یہ کیا کرتے ہے ہمارے پاس یہ water کو split کرتا ہے hydrolysis کرتا ہے hydrogen oxygen is released hydrogen reduce NADP NADP to NADPH nicotinamide ڈینین ڈائ possibility means یہ convert oxygen کیا ہوتا ہے وہ release ہوتا ہے through stomata اور hydrogen جو ہے یہ NADP میں یہ use ہوتا ہے NADP سے NADPH میں یہ یہاں پر use ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ NAD کیا ہوتا ہے NADP اور NADPH یہ آئیں گے یہ دونوں کیا ہوتا ہے یہ vital molecules ہوتا ہے یہ facilitate energy production in cells یہ وہ molecules ہوتا ہے یہ cells میں energy production کرتا ہے NADP اور FAD یہ دونوں molecules کیا کرتا ہے energy production کرتا ہے cell میں اب یہ energy generate کرتا ہے اور cellular activities میں یہ استعمال ہوتا ہے energy یہ light reaction ہو گیا light reaction کہا پر ہوتا ہے اس کے لئے light require ہوتا ہے light جو ہے وہ جب absorb کرتا ہے تو excited کرتا ہے electron اور جب electron جو ہے NADP اور in organic phosphate ATP بناتا water molecule یہ split ہوتا ہے اس energy سے ADP سے ATP بنتا ہے تو پر hydrolysis ہوتے یہ water جو ہے وہ اس کی breakdown ہوتے oxygen release ہوتا ہے and hydrogen جو NADP سے attach ہوتا ہے اور یہ بناتا ہے NADPH clear اور اس کا pull pump جو ہے NADH کا اس pull pump ہمارے پاس nicotinamide adenine dinucleotide اس کا pull pump ہے اب dark reactions کیا ہوتا ہے اسے kelvin cycle بھی کہا جاتا ہے dark reaction کو یہ important aim سیکیوز کے لئے آ سکتا ہے what is the difference between light and light reaction and kelvin cycles تو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے dark reaction کو kelvin cycle بھی کہا جاتا ہے یہ پس ٹائم یہ discover کیا تھا mil one kelvin نے تو اس لئے اسے نام دیا گیا kelvin cycle یہ کہا پر ہوتا ہے location location ان دونوں کا important ہے light reaction granum میں ہوتا ہے اور dark reaction جو ہے stroma of the chloroplast ہوتا ہے اب chloroplast میں two parts ہوتا ہے ایک ہوتا ہے stroma جس طرح سل ہوتا ہے سل میں ایک سائٹو plasm میں مثال دے رہا ہو جو chloroplast کا structure اس طرح ہوتا ہے جو ہمارے پاس سل ہوتا ہے اس کے اندر nucleus ہوتا ہے تو nucleus means جو ہمارے پاس chloroplast ہے یہ granum inside the جو ہمارے پاس ایک membrane ہوتا ہے اور سائٹو plasm یا nucleo plasm جس طرح ہوتا تو stroma dark reaction وہا پر ہوتا clear process کس طرح ہوتا ہے do not required sunlight dark reaction کے لئے sunlight کی ضرورت نہیں ہوتا ہے بغیر sunlight کے reaction پر پام کرتا ہے اس کے لئے carbon dioxide molecule کیا ہوتا ہے یہ reduce ہوتا ہے to make carbohydrates اس کے لئے carbon dioxide molecule کی ضرورت ہوتی ہے ATP provide energy and NADPH provide hydrogen par carbon dioxide process سے یہ dark reaction پر پام ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس plant میں ہوتا ہے دونوں reactions یہ granum میں ہوتا ہے یہ بھی energy provide کرتا ہے اور dark reaction بھی ہمارے پاس یہ energy provide کرتا ہے next limiting picture in photosynthesis limiting pictures کون کون سے photosynthesis limiting picture environmental pictures whose absence or deficiency decreases the rate of metabolic reactions اب وہ کون سے pictures ہوتے جس کی وجہ سے photosynthesis پر اس کا اثر پڑتا ہے first one ہے importance of limiting picture limiting picture کون کون سے ہوتے ہے light intensity light intensity جب زیادہ بھی ہو جائے خطر نہ کہ optimum optimum temperature ہوتا نار مل ہوتا ہے اس temperature کے اندر یہ plant جو ہے photosynthesis completely جب بہت زیادہ turned ہو جائے temperature reduce ہو 20 یا 10 سے بھی تو اس حالت میں بھی photosynthesis جو ہے وہ stop ہوتا ہے کیونکہ temperature جب کم ہو جائے تب photosynthesis پر پر نہیں ہو سکتا ہے plant in extreme climate adaptation پر high and low temperature اب آپ نے ایسے plants بھی دیکھے ہوں کہ وہ means برباری کے وہاں temperature بہت down ہوتا ہے اور پھر بھی یہ وہاں پر جتنے بھی plants پہاڑ پر وہ وہاں پر means green ہوتا ہے اور اپنا processes کے اندر ہوتا ہے تو اس کا question یہ ہے کہ extreme climate جب جب بہت گرمی میں یا سہرا میں وہ plants ہوتا ہے یا جو پہاڑ پر ہوتا ہے آئس میں یا برب میں وہ plants ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس اس میں ایک process ہوتا adaptation وہ adapt ہو چکے ہیں ایسے species پلانٹس کے ایسے species وہ high یا cool temperature freezing temperature یا سہرا میں یہ adapt ہو چکے ہیں means یہ اپنے آپ کو maintain کر سکتے پورٹو سنتیس process میں ہو سکتا ہے تو اس لئے ایسے plants جو freezing temperature میں بھی یہ survive کر سکتا ہے یا extreme hot temperature میں تو اس میں ایک process ہوتا اس کے adapt کیا ہے ٹھیک next ہے ہمارے پاس respiration respiration کیا ہوتا ہے respiration ہمارے پاس oxidation reduction process ہوتا ہے where organic food is broken down into carbon like side water and releasing energy oxidation reduction ہمارے پاس process ہوتا ہے ہمارے body میں process ہوتا ہے جتنے بھی ہم organic خوراق کاتے ہے اس کی breakdown ہوتی ہے carbon oxide water جو ہے یہ ہم خوراق ہم کاتے ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جب وہ breakdown ہوتی ہے تو اس سے carbon oxide water بھی permission ہوتے اور اس کے ساتھ energy بھی release ہوتا ہے تو carbon oxide بھی ہمارے باڈی سے یہ excel ہوتا ہے water بھی ہمارے باڈی سے کچھ store ہوتا ہے اور urination یا ہمارے باڈی سے sweating کے ذریعے سے باہر آتا اور اس کے ساتھ energy بھی release ہوتا ہے وہ energy ہم استعمال کرتے مختلف activities کے لئے اب اس کا مقصد پر پس کس لئے respiration ہوتا ہے to release energy for living processes common to all living organism جتنے بھی living organism ہیں اس کے اندر یہ process ہوتا ہے animals میں respiration ہوتا while plants میں photosynthesis بھی ہوتا ہے اور respiration بھی ہوتا ہے types آپ respiration کے اگر ہم بات کریں تو ایک ہوتا ہے aerobic respiration دوسرا ہوتا anaerobic respiration anaerobic respiration کیا ہوتا ہے جسے ہم fermentation کہتے اگر in absence of oxygen without oxygen یہ respiration ہوتا ہے اسے کہتے anaerobic respiration incomplete breakdown of organic food small energy released یہ incomplete breakdown ہوتا organic food کی اور small amount میں energy بھی سے release ہوتا ہے take place in the cytoplasm اور یہ پرمنٹیشن کا پر ہوتا ہے anaerobic respiration یہ ہوتا ہے cytoplasm میں types کے اگر ہم بات کریں تو anaerobic respiration کے types سے ایک ہوتا ہے lactic acid fermentation دوسرا ہوتا alcoholic fermentation lactic acid fermentation کیا ہوتا ہے occur in microorganism in human muscle cells یہ lactic acid fermentation یہ microorganism میں ہوتا ہے اور human muscle cells میں two step میں complete ہوتا ہے ایک ہوتا ہے glycolic dوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس two step میں ایک step کیا ہوتا ہے glycolic acid to lactic acid ٹھیک ہے یہ glycolic کیا ہوتا پیروک acid میں convert ہوتا into lactic acid produce two ATP per glucose molecule ایک glucose molecule یہ ہمیں دیتے ہے two ATP molecule ایک process یہ two step ہو گیا ایک step یہ ہے کہ یہ glycolic کی conversion ہوتے into pyroic acid اور پھر pyroic acid convert into lactic acid اور یہ ہمیں two ATP produce کرتے پر glucose molecule دوسرا alcoholic fermentation alcoholic fermentation occur in yeast and some bacteria یہ yeast میں ہوتا ہے اور bacteria میں alcoholic fermentation ہوتا ہے یہ two step میں ہوتا ہے glycolic and conversion of pyroic acid to ethyl alcohol and carbon dioxide produced two ATP per glucose molecule ہمیں دیتے ہیں یہ ہو گیا anaerobic respiration اب aerobic respiration require oxygen اس کے لئے oxygen کی ضرور دوت یہ without oxygen یہ نہیں ہوتا ہے complete breakdown of organic food into carbon dioxide and water یہ complete breakdown of organic food ہوتا ہے یہ convert کرتا ہے into carbon dioxide and water large energy release اس کے ساتھ energy بھی release ہوتا ہے اکر ان 3 step یہ glycolis میں complete ہوتا crreps سے پہل اگر ہم بات کریں glycolis کی glycolis ہمارے پاس splitting up glucose into two pyroic acid molecules glycolis وہ پراجز ہوتا ہے جب ایک glucose molecule یہ convert یا split ہو جائے into pyroic acid molecules یہ کہا پر ہوتا ہے glycolis occur in the cytoplasm of the cell net gain of ATP اگر ہم بات کر total two ATP یہ gain کرتا ہے glycolis میں یہ points یاد رکھیں mcqs کے لئے important ہے occur in both aerobic and anaerobic respiration یہ دونوں میں ہوتا ہے aerobic می ہوتا دوسرا ہوتا ہے cryp cycle cryp cycle یہ discover vicer hands cryp اس لئے cryp cycle کہا جاتا ہے occur in mitochondria یہ mitochondria میں ہوتا ہے یہ bmcqs کے لئے important ہے pyroic acid converted into acetyl co and fully oxidized یہ produce کرتا carbon dioxide ATP NADH and FADH 2 next electron transport chain oxidation up NADH and FADH 2 using oxygen یہ ہمارے پاس وہ molecule ہے جو energy ہمیں دیتے ہے ciller activities کے لئے electron pass through cytochrome releasing energy to form ATP اب یہ سب ہم کو کیا کرتے electron transport chain میں یہ ہمیں ATP دیتے ATP ہم کیا کرتے ہم جتنے بھی energy ہوتے ہم use کرتے پار energy next ends with the formation of water and water کی formation ہوتے اب اگر ہم بات کریں energy in respiration respiration total energy produce ہوتے ہے complete oxidation upon glucose مال کے لئے بہت زیادہ important ہے مختلف اس پر questions بھی آسکتے MCQs بھی اور آپ سے generally بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ورحال ایک glucose مالیکیل ہمیں کتنے energy دیتے ہے تو ہمیں ورحال 38 ATP دیتے ہے لیکن nit gain جو ہے وہ 36 ہے clear ہو گیا اب 36 کیوں ہے کیونکہ 2 خود use ہوتے into glycolisis ورحال اگر ہم اگر nit کی بات آ جائے تو nit gain 36 ہے اور ورحال جو ہے وہ 38 ہے means 38 total دیتے لیکن دو دوبارہ use ہوتا ہے into the glycolisis تو یہ total ہمیں nit gain of ATP upon glucose molecule is 36 ATP generated during glycolis crêpes cycle and electron transport chain تو ATP جو molecule generate ہوتا ہے glycolis سے transport چین سے بھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ اپیسوڑ کو لائک کریں گے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر اس میں کوئی confusion ہے تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو thank you so much for watching bye